موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اور کامل دین والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرے اور محبت بھی کتنی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اپنے خاندان سے بڑھ کر اپنی اولادوں سے بڑھ کر اور تمام انسانیت سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائیں اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں ہیں پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے ہمارے ایمانیات میں سے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ تمام انسانیت سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ محبت کی جائیں اللہ رب زلجلال و علی کرام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ محبت ہے اپنے والدین سے زیادہ محبت ہے اپنی ازواج سے زیادہ محبت ہے اپنے کربار سے اور اپنے گھروں سے زیادہ محبت ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی تمہارے اوپر آ سکتا ہے لہذا ساری کائنات سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیجئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کی محمد کی خاطر آپ کے دین کے لئے صحابہ اکرام نے اپنے بے پناہ قربانیاں دیں جیسا کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا غزوہ بدر کے اندر غزوہ اہد کے اندر غزوہ خندق کے اندر اور مختلف غزوات میں صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس انداز سے کی آپ کی اطاعت کر کے آپ کے نقش قدم پہ چل کر آپ کی سیرت جیسی سیرت اپنائی آپ کے عصوہ حسنہ پہ عمل کیا آپ کے قول اور فعل پر عمل کیا آپ کے فعل جیسا ان کا فعل تھا آپ کے قول جیسا صحابہ اکرام کا قول تھا آپ کے عمل جیسا صحابہ اکرام کا عمل تھا ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں اور اس خاتون کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن موجود تھے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی زکاة ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قیامت کے دن آگ کے جہنم کے دو کنگن اللہ تمہیں پہنا دیں کیا تمہیں یہ بات پسند ہے اس خاتون نے جب یہ حدیث سنی نبی علیہ السلام کا فرمان سنا تو اس خاتون نے کنگن اتارے اور رسول اللہ کے حوالے کر دیئے اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہتے ہیں انہیں خرچ کیجئے یہ صحابہ اکرام کو صحابیات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سنی آپ میرے سے سوال کیجئے آپ میرے سے مانگی ہیں اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور سوال کیجئے اس نے کہا یہی میرا سوال ہے نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ میرے سے سوال کیجئے آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو مانگیے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے جنت مل جائے اور جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے آپ کی معیت آپ کی رفاقت آپ کی مساہبت آپ کا ساتھ آپ کا دیدار آپ سے ملقات صحابہ کرام تمام صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی ایک اور صحابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور ہمارا مقام تو آپ کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتا تو قیامت کے دن آپ سے ملقات کیسے ہوگی وہ صحابی کے سوال پر اللہ نے قرآن نازل کر کے فرما دیا من يتع الرسول فأولائک معلزین انام اللہ علیہ من النبیجین کہ جو رسول اللہ کتاب داری کرتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا تو نبی کے ساتھ محبت کیسے کریں آپ کی اطاعت کریں آپ کی اتباع کریں آپ کے نقش قدم پہ چلیں آپ کے بتائے ہوئے دین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے محبت کا معنی یہ ہے اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول یہا استغفر اللہ لی و لکم بلی السائر المسلم موسیقی